اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہتے ہیں کہ کبھی کبھی کسی چیز کو ایکسپیرنس کیے بغیر اس کی کیفیت کا اندازہ نہیں ہو سکتا ہر انسان کے اندر ایک چاہت ہے اقوم کی ملک کی اپنے لوگوں کی خدمت کرنے کی اور میں کوئی اس کے اندر کوئی خاص نہیں ہوں لیکن تھر کے بارے میں میں نے ہمیشہ سے سنا ہمیشہ سے میں نے دیکھا بھی لیکن وہ چیز آپ کبھی محسوس نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ یہاں آئیں گے نہیں اور جس کڑکتی دھوپ کے اندر اور جو اس ٹائم پر پرابلم ہیں ان کو میں کسی کو بلیم گیم نہیں کرنا چاہتا میری کبھی بھی عادت نہیں رہی تنقید کرنے کی کسی کو میں ہمیشہ سے بلیف کرتا ہوں کہ انسان خود اللہ کسی قوم کے حالات اب تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنے حالات خود نہیں بدلتی پوائنٹ یہ ہے کہ کھانے کو نہیں ہے پینے کو نہیں ہے مویشی جانور ان کی لائف جو ہے وہ اچھی خاصی یہاں پر ٹرملڈ ہے اور غیرت کی بات ہے یہ اتنے ریلیکس بیٹھے میں میں مطلب ہمیں چھوٹی سی تکلیف ہو جائے ہماری چیخ نکل جاتی ہے ناشکری کے قلبے نکل جاتے ہیں اور آپ یہ دیکھیں کہ کس طرح ان لوگوں نے سروائف کی اور یہ ایک دو سال یہ ستر سال سے یہ لوگ اسی حال کے اندر ہے پاکستان کو ازاد ہوئے تھے میں زیادہ بات تو نہیں کروں گا میں تو اپنی استطاعت میں فتح اللہم استطاعتم کے تحت جو کر سکتا ہوں کروں گا لیکن تھر کے حالات کو بہتر کرنے میں آپ میرا ساتھ دیں what I am trying to do اور بھی جو مختلف لوگ یہاں کام کریں میں نہیں کہہ رہا کہ صرف میں ہی نیکیاں کمانے کی کوشش کر رہا ہوں میرے ساتھ کریں کسی اور کے ساتھ بھی کریں definitely make a move کوشش کریں پانی اللہ قرآن میں کہتا ہے پانی سے ہر چیز حیات میں آتی basic necessity نہیں ہے پینے کی اور ہم expect کر رہے ہیں ہم باتیں کر رہے ہیں ہم lectures دینا بہت آسان ہے ground میں اتر کے آپ ان کی تکلیف دیکھیں کہ ایک کوئے کے پانی آسل کرنے کے چھوٹی بچیاں مطلب اتنا اتنا انہوں نے وزن اٹھایا سروں کے اوپر قوم کے بیٹے اور قوم کے لوگوں کا خون کیا سوک گیا اس ٹائم پر کہ ان کی تکلیف نہیں کسی کو دیکھ رہی کوئی ہم منت نہیں کر رہے اور کر بھی رہے ہیں جو لوگ کر رہے ہیں اللہ ان سے accept کر رہے ہیں تو آپ ہمارے آپ ہمارے سسٹم کے ساتھ جڑے ہیں اور ہمارے ذمہ دہران جو یہاں کام کر رہے ہیں پلیز ہیلٹ دیم آؤٹ آپ دیکھیں مالی لحاظ سے کسی اور لحاظ سے بھی آپ مدد کر سکتے ہیں تو ان لوگوں کی پریشانی کو کم کریں یہ آپ کی جنت آخرت اور دنیا کے لیے کام آئے گی یہ چیز آپ کے اور اگر آپ نے نہیں کرنے کوئی مسئلہ نہیں ہے اللہ نئے لوگ لے آئے گا کام کرنے کے لیے یہ میری قوم سے اپیل تھی ان کے دکھ کو ان کے درد کو سمجھتے ہوئے ہم تو اپنی استطاعت میں جو کر رہے ہیں کرتے رہیں گے ہماری بھی مدد کریں اور قوم کی بھی مدد کریں یہ ہمارے بھائی ہیں یہ ہمارے لوگ ہیں یہ ہمارے قبیلہ ہیں ہمارے کے لحاظ سے یہ جزاکم اللہ خیر و حسن الجزا